دیکھ یہ گروہ بدلنے کی آوشکتہ کیا ہے یدی آپ نے ایک بار کہ انہی کو گروہ شویکار کر لیا ہے تو جیمن پرینٹ انہی کو گروہ مان کر کے ان کی شیبہ کریے انہی کے دوارہ بتلائے ہوئے منتر کا جب کریے انہی کے انسرن کریے یدی گروہ جی کا سریر پورا ہو گیا ہے تب بھی آپ کو گروہ بدلنے کی آوشکتہ نہیں ہے کیونکہ گروہ کوئی سریر کا نام نہیں ہے گروہ تو انترے آمی روح سے براجمان ہے تو وہے پانچ بہت ایک دے سے گروہ جی ہمارے والے ہی تروہا ہو گیا چلے گئے لیکن ان کی سکھ سوچے اتنا تو ہے تو وہے وہی سے آپ کے اوپر کرپا کرتی رہے گی آپ کو دوسرا گروہ بنانے کی آوشکتہ نہیں ہے ہاں یدی کل ہم نے جیسا کی قطعہ میں کہا تھا کہ کوئی گروہ ایسے ہیں جو ہمیں دھرم سے ہی بھٹکا رہے ہیں یا گلتی سے کوئی ایسے گروہ بنا لیا جیسے کل کسی بہن کا پرشنہ آیا تھا کہ ہم نے گروہ جی بنائے تھے وہ تمام ہمارا گھر میں سے سامان لوٹ کر کے لے گئے اور ہمیں ترہ ترہ سے پریشان کیا کئی باتیں لکھ کر بھیجی تھی انہوں نے تو یدی کوئی ایسے گروہ مل گئے ہیں کوئی اس طرح کی بات ہو گئی ہے تو پھر آپ ان کو پرنام کر کے کسی دوسرے مہاپرس کے آسرے میں جا سکتے ہیں بیسے سامان نتا گروہ بدلنے کی آوشکتہ نہیں ہے پر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے دورہ ہمیں ہمارے سادھن میں گتی نہیں ہو پا رہی ہے اور کوئی ایسا مارگر پرسست نہیں ہو پایا ہے تو پھر آپ کوئی مہاپرس کو سرن میں جا سکتے ہیں لیکن یدی گروہ بھلے ہی کم گیان رکھتے ہوں بھلے ہی وہ کم بدلان ہوں بہت ادھک بھکتی میں بھی نہ لگے ہوں لیکن وہ سچ شرط رہیں اور سناتنی ہیں بھگوان کے انویائی ہیں چاہے جیسے ہیں تب بھی ان کا تیاغ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کے اندر سے بھگوان ستہ ہی کام کرتی ہے آپ کا کلیان تو بھگوان ستہ کرے گی پر آپ کے گروہ جی بھگوان بھکتی سے بمکھ ہیں اور وہ آپ کو بھی کہتے ہیں کہ رے پوجہ چھوڑیے مورتی پوجہ مت کریے جب مت کریے رام نام مت لیجے کرشن نام مت لیجے آدھی آدھی طرح سے آج کل جیسے کی چل رہا ہے تو پھر آپ ان کو پرنام کر کے اور کہیے کہ بس گروہ جی ہو گیا اب ہم اپنے کلیان کے لیے کسی اور مہا پر اس کا اثرہ لیں گے اور کہیں سے بھی وہ ہے ستر پرابت کر کے جو آپ کے جیون میں کلیان کر سکے کیونکہ مانو دے بار بار نہیں ملے گا دیکھیں ایک بار ملا ہے کسی بھی پرکار ہو این ایک این پرکارن ہمیں بھگوان کا اثرہ گرہن کرنا ہے گروہ انیک بھی ہو سکتے ہیں ایک کل گروہ ہوتے ہیں دیکشا گروہ ہوتے ہیں اور سکشا گروہ ہوتے ہیں تو سکشا گروہ میں تو انیک گروہ ہو سکتے ہیں کلگرو ہمارے جو کلک پرمپرا سے ہیں وہ ہوتے ہی ہیں اور دیکشا گرو جو ہمیں صدگرو سے ملانے والے ہیں وہ صدگرو اس پر ہم پہلے کئی بار کہی چکے ہیں بتلا چکے ہیں تو آپ پرانے ویڈیو سن کر کے اور اس کو سمجھ سکتے ہیں